یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کی شکرگندی جو ہے ہماری اسلام علیکم بعد مدیلی میں خوش شام دی یہ آئی ہے باہر سے شکرگندی لیکن اس کی حالت ہے پوری سوری یہ زیادہ دیکھیں پھٹی پھٹی ہوئی ہے تو لیکن ہم ضائع نہیں کریں گے ہم ساری کو بنائیں گے ڈیفرنٹ ریسپیز ان کی بنیں گی یہ دیکھیں جو زیادہ موٹی ہے اس کو میں بناؤں گی گھڑ والی میٹھی بڑی مزے کی بنتی ہے اس کی سیپرر ریسپی بنیں گی اور جو باریک ہے اس طرح کی مطلب یہ بھی ابھی موٹی ہے اس سے باریک جو تھوڑی سی اس کو ہم بناتے ہیں کوئلوں پر تاکہ وہ اندر تک اچھے سے پک جاتی ہے اور جو یہ ہے اس سائز کی اس طرح کی اچھے اچھے والی جو ہے وہ میں نکال لوں گی اور آج آپ کو ایسی ڈیفرنٹ ریسپی بنا کے دوں گی کہ آپ جب بھی شکرگندی آپ کے سامنے آئے گی آپ کو فورا میری ریسپی یاد آئے گی اور آپ بنائیں گے اور چٹکھارے لے لے کے کھائیں گے تو آئیے ان کو پہلے واش کریں گے ابھی دیکھیں مٹی اس کو ویسی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ابھی باہر سے جس طرح آئی تھی کچھ تھوڑی سے نکال لی ہے انہوں نے چیک کرنے کے لیے تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں ہاں جی کیا چاہیے جیک کو ہیلو کیا بات ہے آجو اندر آجو بھوگ لگی ہے ہاں جی چکن کے بغیر تو آپ کا دین نہیں گزرتا یہ شکرگندی کھاتے ہیں ہم لوگ ابھی بنا رہے ہیں دیکھیں میں بنانے لگے ہاں جی تو ان کو میں نے واش کر لیا اچھے سے تو اب ہم اس کو چھیلیں گے جیسے ہم نئے آلو جب بزار میں آتے ہیں ہم ان کو چھیلتے ہیں تو اس طریقے سے ہم رگڑ کے چھیلیں گے اس طریقے سے آپ نے جو ہے ان کو چھیل لینا ہے جہاں کٹ تھے وہاں سے میں نے نکال لیا اس طرح کر کے کیونکہ اندر تک مٹی گئی ہوئی ہے ہم نے چھیل لیا یہ تو ابھی میں واش کروں تو یہ براؤن براؤن ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اس کو پہلے واش کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے کاٹ چھوٹ چھوٹے پیس کریں گے ان کو واش کر لیا اب اس کے ہم کریں گے پیس اپنی جیسے ہی آپ چاہ رہے ہیں اس حساب سے آپ پیس کر سکتے ہیں آپ اس کو اس شیپ میں بھی کار سکتے ہیں اب اس میں میں ہاف کپ پانی ایڈ کر دوں گی زیادہ نہیں کروں گی اتنا کروں گی کہ جو اس کے اندر ہی جو ہے برائے ہو دے گا اور میں اس کو سٹیم پہ رکھوں گی اور یہ ہاف کپ پانی جو ہے وہ اس کو نیچے لگنے سے بچائے گا کہ نیچے سے یہ جلے گا نہیں تو اس کو ہم لو فلیم پہ رکھیں گے اور اس کو میں دھام دوں گی تاکہ یہ اپنی سٹیم میں جو ہے اور یہ تھوڑا سا جو میں نے آدھا گلاس پانی ڈالا ہے اسی میں یہ پک جائے گی فلیم ہماری لو ہے اور اب ہم اس کو دھام یہ تقریباً جو ہے پانچ سے دس ملد ہم اس کو لو فلیم پہ جو ہے وہ پکنے دیں گے ہماری شکرگندی سٹیم پہ جو رکھی ہویا پکتی ہے تب تک ہم پاس جو ہے اس کی سوز تیار کر لیتے ہیں خوشکالب خرا لیا ہے پانچ سے چھے ہیں دانے اس کے اور تقریباً یہ سو گرام جو ہے املی ہے کھٹی املی یہ ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی میں چھوٹی بھر اس میں چار مسائلہ ڈالوں گے گھر میں بنا ہوا ہے تو وہ جوز کر لیں پیکٹ والا کر لیں آپ مردی ہے ایک چھوٹی کروں گے ایک چھوٹکی جو ہے وہ میں کالی میں چیز تے اندر جو ہے وہ ایٹ کر دیں اس کے ساتھ بھر کے ایک گلاس پانی کا میں اس میں شامل کروں گی اس کو ہم جو ہے میڈیوم فلیم پہ چار سے پانچ منٹ پکائیں گے دیکھیں یہ پک رہی ہے دو سے تین منٹ میں اس کی یہ کنیشن ہے املی آلو بخاری کی چٹنی ہماری جو ہے وہ بلکل تیار ہے ہنجی پانچ سے چھے ملٹ ہو گئے ڈکنوں تارتے ہیں ایسے آپ اس کے اندر چمچ چھوٹی کوئی چیز سے بھی آپ دیکھیں گے بلکل سوفٹ ہو گئے بہت ہی مزے کی ماری شکر گندی رہ دی ہے سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے سوس اس میں مرزی کے مطابق اس کی جو لیئر ہے وہ ٹھیک جاتھین کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کی شکر گندی جو ہے ہماری جو لیئے واہ مزاڑیا دیگئی نهای دوست موسیقی